اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایچ ڈی یوٹیوب چینل دوستو فوٹبال گراؤنڈ سے بھی بڑے دنیا کے سب سے بڑے تیارے نے اپنی پہلی اڑان بھر لی ہے امریکی ریاست کالیفونیا میں سیٹرو لانچ نامی اس تیارے نے آزمائشی پرواز کا مظاہرہ کیا اور یہ اتنا بڑا ہے کہ اسے چلانے کے لیے دو کیبن اور کاک پیرس کی ضرورت ہے یہ تیارہ بلائی خلا میں سٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جسے سب سے پہلے جون دو ہزار سترہ میں متعارف کرایا گیا تھا لگ بگ دو سال سے اس تیارے کے مختلف شعبوں پر کام جاری تھا اور اب جا کر اس کی پہلے اڑان میں کامشابی حاصل کی گئی ہے یہ تیارہ سیٹرو ٹو لانچ سسٹم نامی کامپنی نے تیار کیا جس کی مالکیت مایکرو سوفٹ کے شریک بانی پال ایلن کے پاس ہے جن کا اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں انتقال ہو گیا تھا پال ایلن کا اس کامپنی کی تشکیل کا مقصد ایسے تیارے کو بنانا تھا جو زمین کے نچلے مدار تک آسان قابل بروس آرسائی فراہم کر سکے دوستو اس تیارے کے ذریعے راکٹوں کو فضاء میں لانچ کرنے میں مدد ملے گی اور کامپنی کو توقع ہے کہ اس سے پہلے عمل زیادہ سستہ ہو جائے گا جبکہ کمرشل سپیس پروازی بھی ممکن ہو سکیں گی ناظرین اس تیارے نے گزشتہ روز اڑائی گھنٹے تک اڑان بری ورنہ اس سے پہلے زمین پر ہی ٹیسٹ کیے جا رہے تھے اس پرواز کے درانے اس نے تین سو چال کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پکڑنے میں کامیابی حاصل کی جبکہ سترہ ہزار فیٹ بلندی تا گیا کامپنی کے چیف اگزیکٹیب جین فولو ایٹ کا کہنا تھا کہ آج کی اڑان سے گراؤنڈ لانچ سسٹم کے متبادل فراہم کرنے کے مشن میں پیش رفت ہوئی ہے اس کے تین سو پچاسی فیٹ کے پاری یا بازو لیکن فٹبال فیلڈ سے زیادہ چوڑے اور اس طرح سے دنیا کا سب سے بڑا تیارہ اس تیارے کے نوز سے دم تک لمبائی دو سو اٹیس فیٹ ہے جبکہ یہ پچاس فیٹ لمبا ہے اور اس میں چھے انجن نصب کیے گئے ہیں اس کا وزن پانچ لاکھ فونڈ ہے اور اس کے دونوں کیبن کے لیے اٹھائیس پہیے لگے ہوئے ہیں اس تیارے نے روان سال جنوری میں اپنی پہلی پرواز کے لیے اہم پیش رفت اس وقت کی تھی جب اس کے نوز ویل کی تیز رفتار رنوے ٹیسٹ میں زمین سے اوپر اٹھنے میں کامشاہ بھی حاصل کی گئی ویسے یہ جان لیں کہ یہ تیارہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے بازووں کا گہراؤ فٹبال کے گراؤنڈ سے بھی بڑا ہے دوستو جہاز کے پیلٹ ایون تھامس نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جہاز اڑانے کا تجربہ نہایت شاندار اور بڑی حد تک جہاز کی پرواز ویسی ہی تھی جس کی پیش گوئی کی گئی تھی سیٹرو ٹو لانچ کے ویب سائٹ کے مطابق ان کا مقصد خلا تک رسائی کو اس طرح معمول کی بات بنا دینا ہے جیسا آج کل کے دوران کمرشل پرواز پر جانا سیٹرو ٹو لانچ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا جہاز دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہے لیکن اگر جہاز کی لمبائی کے حجم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں چند اور بھی جہاز ہیں جو اس سے زیادہ بڑے ہیں البتہ پروں کے درمیان فاصلے کے اعتبار سے یہی سب سے بڑا جہاز ہے دوستو آج کی ویڈیو صرف یہیں تک دی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مہربانی فرما کر اسے لائک کریں نئے آنے والے ناظرین ہمارے اس چینل اردو ایش ڈی کو ضرور سکسکرائب کر لیجئے گا السلام علیکم